آج کی ورے میں ہم بات کریں گے کہ لیل سٹیٹ سیکٹر میں آپ کا فائلر ہونا کیوں ضروری ہے پھر نیسٹ ہم بات کریں گے کہ اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کو ٹیکس کی ادائیگی کرتے وقت کتنے پرشنٹ بجت ہو سکتی ہے پھر لاسٹ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اگر آپ فائلر ہیں لیکن آپ اینویلی جو آپ کا جو ٹیکس بنتا ہے آپ اس پیسیفک ٹائم پیرٹ میں اس کو نہیں جمع کرواتے اس کی ادائیگی نہیں کرواتے تو ایسی صورت میں کیا ایکشن لیا جاتا ہے ایف بی آر کی طرف سے کیا نقصان آپ کو اٹھانا پڑتا ہے یہ سارے چیزے جانے کے لیے آپ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ پراپرٹی میں ریل سٹیٹ میں آپ کا نون فائلر سے فائلر میں ہونا کیوں ضروری ہے سب سے پہلے تو پاکستان کے اندر رہ کر آپ کو کچھ لیگل لاؤز لیگل جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا پڑتا ہے ان کو فالو کرنا پڑتا ہے از ایسی ریجن آف پاکستان اب یہ لیگل لاؤز تو ہیں ہی لیکن اس کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں بینیفٹس ہیں اگر آپ نون فائلر سے فائلر ہو جاتے ہیں تو ایف بی آر کی طرف سے لگائی جانے والے جو ٹیکس ہیں اس کی شرعہ میں اضافہ ہمیں دیکھنے کو ملے ہے جس میں فائلر کا جو ٹیکس ہے وہ دو پرسن ہے جبکہ nون فائلر کا سات پرسن ہے اگر آپ کوئی بھی پراپٹی خرید افروت اس کی کرتے ہیں یا پھر اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کو دو پرسن کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے اب یہ کیوں ضروری ہے اس لیے ضروری ہے جب تک آپ اپنی جو ٹیکس کی ادائیگی آپ جب تک نہیں کرتے ہیں تو تب تک آپ کی پراپٹی کو لیگل کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہے جب آپ جمع کروا دیتے ہیں تو آپ کی وہ پروپرٹی لیگل کنسیڈر کی جاتی ہے اب نیکس میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کو ٹیکس کی ادائیگی کرتے وقت کتنے پرسنٹ کی بجت ہو سکتی ہے دیکھیں اگر کوئی بھی پروپرٹی ہے جیسے مکان ہے کوئی پلوٹ ہے کوئی گھر ہے تو اس کی خریدو فروخت کے وقت اب جیسے کہ آپ فائلر کا دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹو پرسنٹ ٹیکس آپ پر لاغو کیا گیا ہے جبکہ نون فائلر پر سات پرسنٹ اب جب آپ اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کو صرف کرنا کیا ہے صرف دو پرسنٹ آپ کو ٹیکس کی ادائیگی کرنی ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں گے دو صورتوں میں کہ اگر آپ فائلر ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے اگر آپ اس کا ٹیکس جمع کروا رہے ہیں اب دوسری بات یہ کریں گے کہ اگر آپ فائلر ہیں لیکن آپ اس کی ٹیکس کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں جو کہ specific time رکھا گیا ہے اب اس کے accordingly جو ہے اس law accordingly آپ اپنی amount جمع نہیں کروا رہے ہیں تو ایسی صورت میں کیا نقصان آپ کو ٹھانا پڑ سکتا ہے سب سے بڑا benefit ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک responsible citizen کے طور پر جو ہے اپنا جو ٹیکس ہے اپنی جو amount ہے وہ specific time period پر جمع کروا دیتے ہیں تو ایسی صورت پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو نام ہوتا ہے وہ active taxpayer list میں شامل کر دیا جاتا ہے لیکن وہ لوگ وہ فائلر جو کہ اپنا ٹیکس پر نہیں کرتے ہیں تو ان کا نام جو ہے non active taxpayer list میں شامل کر دیا جاتا ہے اس کے بعد دوسرا بڑا benefit یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ فائلر ہیں اور آپ نے اپنی property کوئی purchase کی ہے یا پھر اس کو transfer کی ہے تو اس پر آپ اگر کوئی advance tax دیتے ہیں تو اس پر جو advance tax ہوگا جو کہ آپ جمع کروائیں گے تو اس پر آپ income tax return میں declare کروا سکتے ہیں اگر آپ فائلر ہیں اور آپ کے پاس کوئی property ہے اور آپ کا اس کا جو tax ہے annually دیکھا جائے تو اگر اس کا tax 1,00,000 بنتا ہے تو اس ایک لاکھ کے بجائے اگر آپ ایک لاکھ بیس ہزار اس کا tax ادا کرتے ہیں یا کسی بھی وجہ سے جو ہے آپ کا tax زیادہ جمع ہو جاتا ہے اضافی جمع ہو جاتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی جو remaining amount ہے یعنی کہ ایک لاکھ ایک تو آپ کا tax اور باقی جو بیس ہزار جو آپ اضافی tax ادا کر دیتے ہیں وہ آپ کا واپس آپ کو return کر دیا جاتا ہے دوسرا یہ کہ اگر آپ فائلر ہیں تو compliance چیک کیا جاتا ہے جو کہ مختلف government organizations اور private organizations کے تھو جو ہے آپ کا جو tax status ہے اس کو verify کیا جاتا ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے چاہے آپ investor ہیں چاہے آپ property کے خریدار ہیں یا پھر seller ہیں تو اس صورت میں آپ کی tax status کو چیک کیا جاتا ہے اور اگر آپ فائلر ہیں تو پھر آپ کی property کو جو ہے وہ legal consider کیا جاتا ہے اگر آپ اس کی tax بھی آپ time پر اس کی جمع کرواتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کی property legal consider کی جاتی ہے اب جو فائلر ہیں لیکن وہ اپنا tax جو ہے بقائدگی کی ساتھ ادا نہیں کر رہے ہیں جو کہ ایک specific time رکھا گیا ہے تو اس صورت میں کیا کیا جاتا ہے کیا FPR اس کے خلاف step لیتی ہے کیا strict action لیتی ہے اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو اگر تو آپ filر ہیں اور اگر آپ اپنا tax time پر جمع نہیں کروا رہے ہیں تو ایسی صورت میں جو ہے FPR کی طرف سے strict action لیا جاتا ہے اب جو tax FPR یعنی فائٹل board of revenue کے پاس جو ان کا revenue کے طور پر ان کے پاس اگھٹھا ہو رہا ہوتا ہے اگر تو وہ tax ان کے پاس نہیں جاتا تو ایسی صورت میں FPR کی طرف سے penalties imposed کی جاتی ہے اب default tax pairs کے against FPR کو powers دے دی گئی ہیں اور authority دے دی گئی ہیں تو اب وہ کیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اگر تو آپ نے property اگر آپ filر ہیں تو اگر تو وہ property آپ نے سال کے اندر اندر خریدی ہے یا پہ سال کے اندر اندر بیچی ہے تو ایسی صورت پر کوئی جو ہے tax نہیں لگایا جاتا لیکن ایسی صورت پر آپ کو tax ضرور دینا ہوتا ہے جب اس کو سال سے اوپر time ہو جائے تو ایک specific time ہوتا ہے اس کے accordingly جو ہے آپ کو اس کا tax ادا کرنا ہوتا ہے اگر سال تک کا time جو کی tax دینے کے لیے مخصوص ہوتا ہے اس وقت تک ادا نہ کیا جائے تو ان کا جو status default show ہوا ہوتا ہے تو تب minimum آپ کی جو total property کی جو value ہے اس کا 1% کا بھی 0.1% آپ کا جرمانہ عائد کیا جاتا ہے یا پھر آپ پر 10,000 کا جرمانہ ہوتا ہے جو کہ آپ نے 1000 روپے سے per day کے حساب سے آپ کو دینا ہوتا ہے اور ان دونوں صورتحال میں اس کو زیادہ prefer کیا جاتا ہے جو کہ زیادہ high پر ہو اور اگر maximum بات کیجئے جو آپ کا maximum جو آپ کی جرمانہ عائد کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ اب جو payable tax ہے اس پر آپ کو 200% کا بھی جو maximum penalty ہے وہ کی جا سکتی ہے تو اگر تو آپ فائلہ ہیں اور آپ اس penalty کو reduce کرنا چاہتے ہیں تو ایسے صورت میں کیا کی جا سکتا ہے اگر تو آپ default ہونے کے بعد اس کی پچاس پرسنٹ یا پھر پچاس پرسنٹ اس کے پہلے مہینے میں default ہونے کے بعد اگر پہلے مہینے میں دوسرے مہینے میں یا پھر تیسرے مہینے تک اس کی جرمہ کروا دیتے ہیں تو ایسے صورت پر شاید جو آپ پر جو جرمانہ آئیت کیا جائے گا وہ اس کو آپ کم کر سکتے ہیں تو یہ تھے کچھ فائدہ کچھ نقصانات اور اس کے علاوہ میں نے جتنی بھی information آپ کے ساتھ share کی ہے امید کرتی ہوں آپ کو ضرور پسند آئی بھی ہوگی اور ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چانل کو subscribe نہیں کیا تو لازمی کر دیں کیونکہ ہم آپ تک ایسی informative ویڈیوز لاتے رہیں گے اور کوئی بھی اسے لیٹیٹ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ نیچے comment section box پر ضرور کیجئے ہم انشاءاللہ ضرور اس پر ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ